اسلام علیکم دو ٹائمز میں آپ سبھی لوگوں کا سوگت ہے ہماری پورٹر ہمار آج ہم آئے ہمیں مومبی ٹیوی کے چیف ایڈیٹر افزل شیخ کے پاس ہم ان سے جانیں گے کہ ان کو جمعہ کے دن صبح سات بجے کرلہ ویوی نگر پلیس ٹیشن نے آریشت کر لیا تھا ہم ان سے جانیں گے کہ کس بات پر آریشت کیا تھا اور کیا وجہ تھی کہ کئیسا تھا پورا معاملہ ہم ان سے جانیں گے کیا کہنا چاہیں گے افزل بھائی آپ کی کس وجہ سے آپ کو آریشت کیا گیا سب سے بہلا سلام علیکم امار بھائی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ معاملہ جو ہے تین مہنے پرانے کا معاملہ ہے جب میں نے ایک خبر چلائی تھی کہ وہاں ایک کرلا میں ایک ہلاوپل جگہ ہے اور اس جگہ پہ دو مہنے بھاڑے کے گھر میں کافی غلط غلط چیزیں کر رہی ہے لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے اور کافی جو ہے وہاں پر پریشان کر کے رکھیے پورے بیلڈنگ والوں کو تو جب بیلڈنگ والے کافی اس سے تنگ آگئے اور پریشانی میں جب زیادہ آگئے تو انہوں نے ایک کمپلین وینوبا بھاوے پولیس ٹیشن کو لکھیت میں دی جس کی کمپلین لکھیت میں دینے کے باوجود جو ہے پولیس دوارہ کوئی ریسپونڈ نہیں دیا گیا اور وہ لوگ جو ہے کافی پریشان تھے کہ جو بیلڈنگ میں عورت ہے کافی ہم لوگ ریپوٹیشن جو ایک اچھے ناغریک ہے اور ہم لوگ کے بیچ میں ایک ایسی عورت ہے جو ہم لوگوں کو بیکار سے جو ہے گالیاں دیتی ہے اور کافی گندی گندی باتیں کرتی ہے تو ہم چاہتے کہ اسے ہٹائے اور ہمیں جو ہے یہاں سے چھٹکارہ ملے تو انہوں نے لگاتار وی بی نگر پولیس ٹیشن کو سمپرک کیا لیکن وی بی نگر پولیس ٹیشن جو ہے کسی بھی طریقے کا ریسپونڈ نہیں دیا جس کے بعد وہ لوگ نے جو ہے میرے سے کانٹیک کیا اور میں کو بلائیا پھر میں کو بلانے کے بعد میں جو ہے ان لوگوں کو پورا لیکیت میں پہلے شکایت دیکھا اور پورا شٹڈی کیا اس کے بعد میں نے خبر چلائی اور خبر چلنے کے دوسرے دن جو ہے وہ لوگ وہاں سے شیفٹ ہو گئے اور کہیں دوسرے جگہ چلے گئے لوگوں نے میرے کو کہا بھی کہ آپ کے ذریعے جو ہے ہماری ایک پریشانی دور ہوئی ہے پھر اس کے دو دن بعد دو مہینے بعد جو ہے وہ لوگوں نے کمپلینٹ دیا اور کافی زیادہ ایدھر ادھر ایلیگیشن ڈالا کی افضل کو گرفتار کی نہیں گیا ہماری بدنامی ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے پولیس نے معاملہ درچ کر میرے پر جو ہے آرش وارن جاری کر دیو ہے میں کو آرشت کیا تو جب آپ کو آرشت کرنے آئے تو کیا مومرہ پولیس کو سمپر کیا تھا کورلا بی بی نگر پولیس ٹیشن نے نہیں وہ جو پورا معاملہ جیسے چلا کہ بیس دن بعد میرے گرفتاری ہوئی ہے اب بیس دن اگر ایف آئر کو ہوئے تھے تو ایف آئر ہوتی ہے تو پولیس ٹیشن کو ایک نزدی کے جہاں پر رہتے ہیں آپ وہاں پر ایک سوچیت کیا جاتا ہے کہ ایک آر اوپی جو ہے وی بی نگر پولیس ٹیشن میں اس کے خلاف گنات آخر ہوا ہے آپ بھی جو ہے دیکھو یا تو آپ زیرو ایف آئر کے تحت میرے پر ایک نوٹیس بھیجو اور مجھے گرفتار کرو کی کہ میں ایسا پترکار ہوں تو میرا بھی پیشہ لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو کم سے کم ایک نوٹیس دینا چاہیے تھا مجھے گرفتار کرنے سے پہلے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ وی بی نگر پولیس ٹیشن نے ایک ممرا پولیس سے سمپرک نے کیا آپ کو ڈائریک صبح ساتھ بجا کے ارشت کیا اس کے بعد ارشت کرنے کے بعد کئی سی پولیس کی کاروائی رہی اور پولیس والے کس طریقے سے کوپریٹ کیا آپ ایک پترکار ہو تو آپ کے ساتھ تھوڑا کوپریٹ ہونا چاہیے کس طریقے کا پولیس کا روائی رہا آپ کے ساتھ آپ پولیس کا روائی تو سب کو معلوم ہے کہ جب آروپی کو گرفتار کرتے تو تھوڑا بہت ایک پترکار پیشہ ہے تو انہوں نے کوپریٹ کیا لیکن کوپریشن بھی تھوڑا ہاتھ تک وہ میس بیلنسنگ رہا کیونکہ لوگ جو تھے وہ لوگوں کو دیکھ کر میرے کو کوپریٹ کیا گیا جیسا ان کو کرنا چاہیتا وہ ایسا نہیں کیا لیکن آپ پہ ایسا آروپ لگایا جا رہا ہے کہ آپ پہ یہ جھوٹا کیس لگایا گیا تھا کہ یہ کھنڈانی کا کیس جو آپ پہ کئی اندھارہ لگائے گئی تھی اس دھارہوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ کیس صحیح ہے کہ جھوٹا کیس ہے نہیں معاملہ جو ہے یہ سب ابھی یہاں وہاں کے پولیس ہے آپ گرفتار کرتی ہے تو دباؤ ڈالتی ہے کہ ہم اور بھی کیس کریں گے تو کھنڈانی وغیرہ کا کچھ سینی نہیں ہے کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں کوئی بول نہیں سکتا ہے تو وہاں تو آپ چھوڑو بولنے کی بات کی وہاں پہ میں پیسہ لیتا ہوں یا میں پیسے کے لیے سب کرتا ہوں سب کو معلوم ہے کہ مجھے جب حق اور انصاف کی لڑائی لڑنا ہے تو میں کیوں پیسے لوں گا اگر مجھے پیسہ لینا ہی ہوتا تو کوٹ نے مجھے جو ہے بائزت بری کیا ہے یہی دیکھ کر بری کیا ہے کیونکہ میرے اندر کچھ ڈاگ نہیں تھا اور میں جو ہے غلط نہیں تھا آپ کے اوپر وہ لڑکیوں نے کی ان سے آپ نے چھڑ چھانی جیسی حرکت کی ہے کچھ غلط بیوار کیا ان کے ساتھ اس بارے میں آپ کا کہنا کیا یہ آروپ آپ کے اوپر لگایا گیا تو یہ آروپ صحیح ہے میں ان لوگوں کو جانتا بھی نہیں اور میں ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ایسا پرسنلی کھالی ان کی خبر تھی وہ میں چلایا اور خبر چلانے کا بات جو ایف آئر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک آئی ٹیک بھی ہے 67 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر کسی لڑکی کی برائی کرتے ہو یا اس کے بارے میں کچھ اپ شبت کہتے ہو تو آپ پر جو ہے کاروائی ہوتی ہے تو وہی معاملے کو لے کے میرے بارے آئر ہوا ہے اور وہی بات کو لے کے کاروائی ہوئی ہے اچھا افضل بھائی جیسے کہ مومرہ کے جو کلوہ مومرہ ودایق تتہ گرے نرمان منتری جو ہے جتندر آوارڈ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ افضل جو ہے جھوٹی نیوز چلاتا ہے مومرہ کی بہت ساری جھوٹی نیوز فیل آیا ہے اس نے جھوٹی نیوز فیل آیا اور آج جیل میں بٹا ہوا ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا کرنا ہے اب وہ بات جو بھی یہ جھوٹی اگر خبریں چلایا ہو تو پورا مومرہ کاؤسہ جانتا ہے اور الحمدللہ اگر یہ ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تو لوگ جو یہ کمنٹ کر کے بھی بتائیں گے میری ایک بھی خبر اگر جھوٹی ہوتی تو ان کو اتنی تکلیف کی ہوئے میرے سے مجھوٹا ہوں تو اچھا جیسے کہ انہوں نے یہ بھی ایک بات کہا کہ اگر افضل کسی کوئی بھی پترکار ہو اگر وہ میرے بارے میں بھی بولے گا تو ان کو پولیس اریشت کرے گی کس آدار پہ اریشت کرے گی یہ میں یاننا چاہتا ہوں یہ اگر آپ ان کے بارے میں بولے کہ وہ کام نہیں کرے تو اس بارے میں آپ کو پولیس مومرہ پولیس کیوں نہیںー اریشت کی ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے بارے میں بولے گی تو اریشت کرے گی ان کا جو کہنا ہے نا کہ اسے اب وہ سینئر ہے اور ایک منیشٹر لیول کے آدمی ہے بس اتنا ہی بولوں گا کہ اگر ان کو کچھ تکلیف ہے تو وہ لوگوں کا کام کرے کیونکہ ہم لوگوں کو کچھ ایسا نہیں کہ ہم پرسنلی ان کو ٹارگیٹ کر کے بولتے ہم لوگوں کو دیکھتا ہے تو ہم وہ جو ہے سچ بولتے یہ ہے کہ باقی لوگوں کی عادت ہوگی میری وہ عادت نہیں ہے کہ میں ان کے ہاں میں ہاں کرتا ہوں یا ان کے ساتھ میں چلنے کی بات کرتا ہوں میں ایسا نہیں مجھے جو غلط دیکھتا ہے میں غلط کو غلط بولتا ہوں اور صحیح کو صحیح بھی بولتا ہوں آپ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں آریشٹ ہے جیل میں تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہو اور انہوں نے ایک بات اور کہیے کہ ہر کوئی کوڈ پہن کے رات دیب سردیسائی نہیں ہوتا تو اگر انہوں نے میری تلنا انڈیا ٹی وی کے فارمر ایڈیٹر سے کیے تو میں بھی اپنے آپ کو گھر بھی محسوس کروں گا کہ انہوں نے بڑے آدمی سے میری تلنا کیے اچھا جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کو کس کس کا سپورٹ تھا جب آپ آریشٹ ہوئے تو آپ لوگوں نے آپ کو کس لوگ کن لوگ سپورٹ کیا اور کس طریقے کا سپورٹ تھا آپ کو مومرہ لیول تو بول دیا جائے تو کافی لوگ تھے اور مگر اسپیشلی بولو تو مومبائی کے بھی بہت سارے لوگ تھے جو کھالی کانٹیک میں تھے میرے ساتھ لیکن ان کو معاملہ میرا معلوم پڑا آپ بھی آئے چوکی میں اور کافی سارے پترگار تھے وہ لوگ ملنے آئے اور انہوں سے جو بھی سپورٹ ہو پایا وہ میرے لیے کرے اور کندے سے کندہ ملا کر میرے ساتھ کھڑے رہے اور خاص کر میرے ٹیم کے ایک کیمروز تھے وہ بھی میرے ساتھ ملا گئے تھے اور میری جو پوری ٹیم وہ بھی کندے سے کندہ ملا کر میرے ساتھ چوکی سے لے کے کوٹ ٹک تھی تو یہ تھی افضل بھائی جو کہ ان کو آریشٹ کر لیا گیا تھا انہوں نے ایک نیوز چلائی تھی جس کے بینہ پر اسی طرح کی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے سسکرائب کریں حدود ٹائمز میں فیر آزی رہوں گا ایک نئے نیوز کے ساتھ ریپورٹر احمار